وہ کون سینکیاں ہیں جنہیں اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اسلام علیکم گھائیوں اور بہنوں اسلام میں بہت سینکیاں ایسی ہیں جن کی اللہ تعالی خاص طور پر قدر کرتا ہے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اکثر ان عمال پر زور دیا گیا ہے اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور ثواب والی نیکیوں میں سے کچھ یہ ہے اللہ پر ایمان اور عبادت اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا اسلامی ایمان کی بنیاد ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرنا ما رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا مسلمان کی زندگی کا مرکز ہے مہربانی اور خیرات کے عمال دوسروں کی مدد کرنا خاندان، دوستوں، پڑوسیوں اور ضرورت مندوں پر مہربانی کرنا انتہائی قابل احترام ہے صدقہ دینا اور کم خوش نصیبوں کی مدد کرنا ایسے عمال ہیں جن کی اللہ تعالی بہت قدر کرتا ہے خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنا والدین، شریک حیات، بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شفقت اور احترام کے ساتھ سلوک کرنے پر زور دیا جاتا ہے خاندانی رشتوں کو برقرار رکھنا اور خاندان کے ممبروں کے ساتھ محبت اور احترام کا اظہار نیک عمال ہے حصول علم، علم حاصل کرنا خاص طور پر مذہبی علم ایک عظیم کام سمجھا جاتا ہے اسلام ذاتی ترقی اور معاشرے کے فائدے کیلئے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے صبر و استقامت پر عمل کرنا مشکلات کو برداشت کرنا مشکلات کے دوران صبر کرنا اور اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنا انتہائی قابل قدر صفات ہیں توبہ اور استغفات اپنی غلطیوں کو پہچاننا اور تسلیم کرنا اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا اسلامی عمل کے لازمی پہلو ہے دوسروں کی خدمت کرنا خدمت کے کام چاہے وہ کمیونٹی کے منصوبوں میں مدد کرنا ہو ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہو آم و آشرے میں مصبت کردار ادا کرنا ہو اسلامی قابل احترام ہے عدل و انصاف کی پاسداری تمام معاملات میں منصفانہ اور منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہے ہو ذاتی ہو مالی ہو اور قانونی اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے مہربان الفاظ کہنا نرمی سے بولنا نقصان دے گفتگو سے بچنا اور دوسروں کی خوصلہ افضائی اور خوصلہ افضائی کے لیے الفاظ کا استعمال قابل ستائش اقدامات ہیں اچھے کردار کو برقرار رکھنا زندگی کے تمام پہلوں میں ایمانداری آجزی سبر اور دیانتداری کا مظاہرہ کرنا انتہائی قابل قدر ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام میں ان اقدامات کے پیچھے نیت بہت اہم ہے اللہ کی خوشنودی اور اس کا ثواب کمانے کی خاطر ان عمال کو خلوس نیت سے انجام دینا ہی واقعی اہمیت کا حامل ہے مزید برہاں اسلام ایک متوازن نکتہ نظر کی خوصلہ افضائی کرتا ہے انتہا پسندی احد سے زیادہ تشنگی سے پرہیز کرتا ہے مسلمانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان عمال کو اپنی روز مرہ زندگی میں زم کریں اور اپنی کردار اور طرز عمل میں مستقل بہتری کے لئے کوشش کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو برا مہربانی لائک بٹن دبائیں ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں کونیکٹ نوشی موسیقی